اسلام علیکم میں ہوں مارسٹر فاہیم اور اس کلاس میں ہم آپ کو اس طرح کا بہترین سا اٹریکٹیو سا بچڑے پوسٹر بنانے سکانے والے ہیں تاکہ آپ اپنے دوستوں کو بھی اور کمینے دوستوں کو بھی بچڑے بش کر سکیں تو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس کا سائز سلیکٹ کرتے ہیں سائز جو میں نے اس کا رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹین ایٹی اور ٹویل ایٹی کا ہم نے سائز رکھ دیا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم یہاں پر جاتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر شیپ میں جاتا ہوں یہ شیپ میں نے سلیکٹ کر لی ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے ہم اس کے اوپر پیس کر لیتے ہیں اور کلر ہم اس شیپ کا کون سا کر لیتے ہیں کوئی بھی لیکہ رہا ہوں میں لیکھ دیا اس کو لیکن کے بعد ہم یہاں پر جاتے ہیں ٹیکسٹ میں ٹھیک ہے ٹیکسٹ میں جانے کے بعد ہم یہاں پر لکھنا ہے ہیپی بار ٹرے ہیپی لکھا ہے اور ہم پہلے اس کو سٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد واقعی اس کا لکھ لیں گے ہم اس کا جا رہے ہیں فونٹ میں فونٹ ہم یہاں سے اس کا سلٹ کر لیتے ہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے ہم اس کو سینٹر میں لے کے آتے ہیں سائز سوڑا سا بڑھا کرتے ہیں اس کا اور یہاں سے اس کو اٹیلک کر لیتے ہیں بی میں جائیں گے اپشن میں اور اٹیلک کر لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیپی کا وائد سوڑا سا کٹ ہو رہا تو اس کا احسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسا ٹیکس لکھیں تو اس کے اٹر میں جانے کے بعد آگے اس کو ایک ایک سپیس دے دیئے میں نے ایک سپیس دے دیئے تو یہ والا پرولم ہمارا سول ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھ لیا ہے ہپی اور اس کو میں تھوڑا سا ٹرن دے رہا ہوں یہاں پر رکھ لیتے ہیں اتنا ٹھیک ہے اوکے فائن یہاں پر ہم نے اس کو پلیس کر دیا ہے اس کو ہمیں آج سے کر لیتے ہیں کوپی اور یہاں پر گانے کے بعد ہم اس پر لکھ لیتے ہیں برث ڈے برث ڈے کے لیے میں برث لکھتا ہوں یہاں پر ڈے اس کے نیچے لکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو سائز ہے وہ کمپیٹی بل رہے سپیس دے دیئے اس کے ساتھ بھی سپیس دے دیئے میں نے اوکے کرتے ہیں اور لیں جی یہ برث بھی اس کے ساتھ آگیا اور اسی فونٹ میں اس کو کپی کرتے ہیں اور ایٹ میں جا کے یہاں سے ہم لکھ دیں گے ڈے ڈے کو ڈیفنیلی میں سوڑا سا بڑھا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ کمپیٹیبل کرنے کے لیے ڈے کو ہم سوڑا سا بڑھا کر کے اس کے برابر پلیس کر لیں گے لیں جی تو یہ ہم نے ایک ہیپی بچرے کا پوستر جو ہے یہاں پر لکھ لیا ہے اور یہ لکھنے کے بعد ہم اس کو جو ہے پہلے ان تیروں کو مرج کرتے ہیں آپس میں تاکہ ہم نے اپنے حساب سے اس کو چھوڑا سا موو گرہ کرنا ہے تو وہ کر کے دیکھ لیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کہاں پر موو کرنا ہے کیسے رکھنا ہے یہ ہمارے اپنے ہم نے اس کو مرج کر لینا ہے اس کے بیگرونڈ کے ساتھ جیسے ہی مرج کریں گے مرج کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی ہمارا پرانا اپشن ہے ایریز کلر کا ایریز کلر پر جاک میں اس کو اینبل کرتا ہوں تو ہمارا اس کا بیگرونڈ جو ہے وہ ایریز ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایسے ہی لوگ کر لینا یہاں پر اب بیگرونڈ کے اوپر ہم جو بھی پکچر لگائیں گے وہ اس میں سے شو ہونا شروع ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے سیمپل گوگل پر جاکے کومک کور یا کوئی بھی پکچر کر لینا ہے میں آپ کو مرے پاس موجود ہے میں نے ایک ڈھونڈ کی ہوئی ہے میں کچھا کروا جاتا ہوں یہ پکچر جو ہے میں نے کی ہوئی تھی میں اس کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ پارٹ اتنا اس کو کٹ کر کے ایڈ کر لوں گا اس میں ٹھیک ہے تو اس کو بڑا کرتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں پر ہم اس کو بیگرونڈ پر لے جائیں گے سمپلی لیئرز میں جائیں گے اور اس کو بیچے لے جائیں گے تو یہ اس کے بیگرونڈ پر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو پکڑ کے آپ بڑا چھوٹا کر کے آپ پرنیس آپ سے موو کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا حصہ آپ کتنا شو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آجایا میں ابھیونڈوںڑی یہوں پر اس کے ن leader اللہ کروں وہ ماتیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اوٹیک Marvelوں نے اس کو یہاں پر رکھ کے یہ ماتیں گے لگایا جائیں ہوا ہوسٹ میں یہاں سے آپ سے ریکرونڈ پر Python کروں گے اور یہاں پر اس کو ریکرونڈ پر چیکھتے ہیں ہوسٹ میں یہاں اور کو وہ سکتا ہے ہوتا ہے 100% مرافی شوط میں پسکے میں لگ رہا ہے کسی اگر آپ کو کچھ اٹھا ہوں یہ ایٹھا ہے ایک ہمارے چاہیے اس کل رہا ہے اچھا ہمارے چل رہا ہے اچھا کہ انا ایک ہمارے چل رہا ہے کسکہ میں اس کو کل رہا ہوں کہ اپنی پکچی را کریں گا آپ کے پر دوست کی بھی اپنی دوست کی بسرے بھی اس کو کل کر سکتے ہیں میں یہاں پر سمپل ایک پینجی ڈ کر رہا ہوں گوگل سے آپ کو مل جائے کوئی پینجی اور میں یہ پینجی یہاں پر پیس کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتا ہوں اور یہاں پر ڈاؤن اور اینڈ پر پیس کر دوں گا لیں جی یہ پیچر پر پیس کر دیا یہاں پر اس کے اوپر میں پیچر کے اوپر یہاں پر شیڈو بھی اپلائی کر دیتا ہوں یہی پر سٹوک بھی اپلائی ہو سکتا ہے یہاں پر یہاں پر مدے کا لگے گا یہ والا سٹوک بھی اور سٹوک اپلائی کر دیا میں نے تھوڑا سا 5 تک اور ساتھ میں سکے میں تھوڑا سا شیڈو بھی اپلائی کر دیتا ہوں شیڈو کا میں نے بلڈ ریڈیس جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرنا ہے 5 پہ آف سیٹ اور ان کو بھی میں تھوڑا تھوڑا بڑھانے لگا ہوں ٹھیک ہے اوکی کرنے لگا ہوں اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں لوگ لوگ کرنے کے بعد اچھا ہم نے اس کے background کے اوپر ایک color جو add کرنا تھا وہ میں add کر دیتا ہوں یہاں پر میں جاؤں گا simply shape میں shape اس کو اوپر میں اتنا select کرتا ہوں جو اس کے color کے اوپر آ رہی ہے یہاں تار select کرنے کے بعد اس کو کرتا ہوں میں یہاں پر color میں جاتا ہوں gradient میں اور یہ میرے پاس ایک color بنا ہوا ہے اچھا لگ رہا ہے تو اسی کو میں select کر کے اس کے background پہ لے جاتا ہوں okey کرتا ہوں اور اس اس کو پکڑ کے میں اس کے background پہ لے جاؤں گا لیں جی اس کو میں بیک گروڈ پہ لے گئے ہیں وہ بھی میں نے اس کو اس کی اپسٹی خوشا سا کم کرنا ہے تاکہ کم کم جو ہم نے کومک والی پکچر ایڈ کی تھی پیچھے وہ تو نظر آئے اس کے لئے سمپلی اس کی اپسٹی میں جائیں گے اور اس کو ہم کم کر لیں گے جی دیکھئے گا میں اس کو رکھ رہا ہوں 50 کے راؤنڈ آباوٹ رائٹ 50 رکھ رہا ہوں میں اس کے ٹھیک ہے 50 تک میں نے کر لیا اس کو اور مزید اس کو میں اگر کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں جاتا ہوں اس کے کلرز میں جاتا ہوں کلرز میں جانے کے بعد گریڈنٹس میں جانے کے بعد اس کی مزید تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیتا ہوں کریپ کریپ تھوڑا سا کلرز ہوتا ہوں تاکہ یہ کلرز جو ہیں وہ کلیر لے نظر آئیں لیں دیجئے دو شیڈ اس میں آپ کو بتا انگرہ آنے لگیں اس کو حسول کرتا ہوں کرنے کے بعد اس کو بھی میں لوگ کر دیتا ہوں شیپ پہ ٹیک ہے اس کو لوگ کرنے کے بعد ہم یہاں پر جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کو 3�ml کر سکتے ہیں اس کا کچھ بھیik میں آپ کو دیکھائیتا ہوں وپر والی شیپ میں میں اس کو سالیکٹ کی ہے اس کو بھی Loki کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹی کر سکتے ہیں یہ سارے آپ کی اپeks ڈیٹ کرتا ہوں میں آپ کو شیڈو پلائی کر کے دکھاتا ہوں جب آپ آؤٹر شیڈو پلائی کریں گے تو اس کا انر شیڈو بن کے شو ہوگا اس سرکاکار سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سرکاکار سے ڈریمی سے لوگ اس کی آ جائتی ہے آؤٹر کے جائے وہ انر شیڈو کو طور پر شو ہوتا ہے تو فیل حال میں اس کو آف کر رہا ہوں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں اس کو نہیں کرنا ہوں اوکی کرنے کے بعد میں یہاں پر جا رہا ہوں اس کا نام لکھنے تو کوئی بھی دوست ہوتا ہے آپ کے اپنے تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں مبشر لکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا مبشر اور فونٹ میں جائیں گے سیم یہی والا فونٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کہاں تھا میرے بھائی یہ رہا اوکی اوکی اٹیلیک میں جائیں گے اٹیلیک کر لیں گے یہاں سے اٹیلیک کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے تھوڑا سا ٹرن کر کے یہاں پر پلیس کر دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیں جی یہاں پر ہم نے اس کو کر دیا پلیس اور اس کا کلر بھی ہم وہی سلٹ کر لیں گے جو ہم نے اوپر والے ہیپی بزر کا کلر کیا ہوا ہے میں یہاں پر جاتا ہوں کلرز میں یہ ہمارے پاس کلر اور کلر گریڈینٹس میں جانے کے بعد یہ وہاں کلر ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیں اس اس شیپ میں میں نے اس کو اپلائی کر دیا اوکی اور اوکی کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں اوکی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سٹروک لگا دیتے ہیں زیادہ نہیں لگائیں گے تھوڑا سا ہی لگائیں بھلے لیکن سٹروک ہونا چاہیے کلر ہم سٹروک کر دیں گے وائٹ فائیو تک کا سٹروک سکس تک کا کر دیتے ہیں سیون تک کا کر دیتے ہیں یار خوش رہے میرے بھائی آپ کو پریشان نہیں کرنا ہم نے سکس تک کا سٹروک ہم نے یہاں پر کر دیا تاکہ در اچھے سے شو ہو اس کے اوپر ہم اگر شیڈو لگانا ہے تو مائنر سے شیڈو لگا دیں گے تاکہ یہ ہمارا پرومیننٹ جو ہے وہ رے ٹھیک ہے لے جی مائنر سے میں نے سٹروک ایڈ کیا ہے شیڈو ایڈ کیا ہے مائنر بھی ہے نہیں میں اس کو مائنر کرنے لگا ہوں شیڈو میں کہاں گیا ہاں شیڈو میں تو اس کو ہم فائیو تک کر رہے ہیں لیں جی فائیو تک کر میں نے کر لیا آف سٹ کو تھوڑا سا بڑھا دی دو تین تک اور ایکس وائے دونوں کو میں نے تھوڑا سا بڑھا دی ہے لیں جی یہ ہمارا ہو گیا نام ایڈ اس کو بھی لوگ کرتے ہیں لوگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چھوڑی سی کوئی شیپ مزید ایڈ کر دیتے ہیں وہ اچھی لگے گی میں ایڈا گریس فول لگے گی میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں میں جیسے کہا رہا ہوں شیپ میں جا رہا ہوں اس کو چھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں لیں جی اس شیپ میں جانے کے بعد میں اس کے گریڈنٹس میں جاؤں گا اس میں سے کوئی بھی کلر شروع کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے بنانا ہے اس کو یہ لیں جی یہ شیپ میں ہے اس کی لئے رہا ہوں اور بلو والا جو ہے اس کی میں اس کو کر رہا ہوں ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے لے جی سینٹر کو میں نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے سینٹر کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے دوسرے کو آوٹر کو جو ہے وہ میں نے بلیکش کرنا ہے تھوڑا سا اور آوٹر جو ہے اس کو میں بلیک کر دوں گا اس کو کرتا ہوں اوکے یہاں سے اوکے کرنے کے بعد اس کو بھی میں یہاں سے لوگ کر دوں گا لوگ کرنے کے بعد ہماری بس دو تین چیزیں میں آپ پر پینڈنگ ہیں یہاں پر آپ نے مزید کے فریڈشپ کے حوالے سے کوٹیشن ایڈ کرنا ہے اگر فورمل ایڈ کرنا ہے تو اگر آپ کو کبینہ ٹائپ دوست ہے اور اس کے حوالے سے کچھ اپنا لکھنا ہے تو آپ بلکل یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹیس میں جاتا ہوں میں یہاں پر اور یعنی کے بعد اوپر ہم ڈیٹ یا جو بھی آپ نے لکھنا ہے میں اوپر سب سے پہلے کوئی کوٹیشن ہو گیا بلکہ یہاں سے میرے پاس اپشن مجود ہے میں یہاں پر جاتا ہوں ڈائریکٹ لی یہاں پر یہ ہمارے پاس کوٹیشن کا اپشن اور یہاں موٹیویشن کے بجائے ہم جاتے ہیں فرنڈشپ میں فرنڈشپ میں جانے کے بعد کوئی چھوٹا سائٹ کریں گے ہم بہت اتنے اچھے یار بیلی نہیں ہیں بھئی میرے تو کبینوں کے لیے اتنا سا کافی ہوتا ہے زیادہ تریفیں نہیں کرتے ہیں ان کی ٹھیک ہے یہ بھی بڑا لگ رہا ہے مجھے تو یار مزید چیک کر لیتے ہیں کوئی فرنڈشپ کے حوالے سے یہ لیں جی یہ والا کافی ہے یہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اتنے عزت نہیں دینی جائے دوستوں کو اور اور یہاں پر ہم ٹھیک ہے یہاں پر بلیس کرنے کے بعد ہم اس کا کلر جو ہے وہ یہی والا سیکٹ کر لیتے ہیں فیلحال جو باقی ہمارے سبی کا ہے گریڈنٹس کا جو ہم نے کیا تھا اور لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج یہ کریں ہی کہ ہم اس کا شیڈو آن کر کے اس کو تھوڑا سا بلیکش لکو دے دیں گے پہلے اس کا ہم فونٹ سیکٹ کرتے ہیں فونٹ یہی والے کر لیتے ہیں پرومینٹ لگتا ہے ذرا چھوٹا کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا شیڈو میں جاتا ہوں انر شیڈو میں انر شیڈو میں جا کے میں اس کو کی کرتا ہوں اور اس کا ریڈیس میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا تاکہ یہ ذرا ڈارکن ٹھیک ہے بلکہ بیس تک کر دیا میں نے کافی زیادہ ڈارکن کر دیا تو تھوڑا سا چاکہ وہ الگ لک کائے سینٹرائز کر رہا ہوں یہاں سے اور اوپر موو کر لوں گا پوزیشن ہولڈر سے پکڑ کے لیں جی یہ ہو گیا ابھی اسی کو میں کرتا ہوں کوپی سائیڈ میں دوسری اس کو آپ ڈیٹ کہہ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ آپ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ پہ آپ اس کا کوئی بھی کوٹیشن اس کو آپ ایز ایڈ لے لیں یا میں بگیز دور پہ ڈیٹ مینشن کر دیتا ہوں چلے یہاں پر کوئی شیفٹینٹ آف نومبر ٹونٹی ایٹی سیون ہاں بڑے پرنی یار رہا بھئی میرے تو میں نے یہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ لکھنے کے بعد میں اس کو ٹرن کروں گا اور یہاں پر لے آنگا یہ ہمیں ایک اچھی جگہ لگ رہی ہے لیکن اس کے اوپر ہم شیڈو سوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی زیادہ پرمنٹ شو ہو لینے جی اس کے اوپر شیڈو میں لگا رہنے دیتے ہیں لیکن کم کر لیتے ہیں لینے جی یہ دو تین چیزیں ہماری ایڈ ہو چکی ہیں ہم اس کو ابھی کو لکھ کر لیتے ہیں پہلے ایک بار اس کو بھی لکھ کر لیا اس کو بھی لکھ کر لیا لکھ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں لکھ ہو گئی ہیں ابھی ہم نے اس کو چھوڑا سا مزید سٹیلیش بنانے کے لیے دو تین جو سیمپلی شیپ سیڈ کرنی ہے میں واپر کو کر کے دکھاتا ہوں شیپ میں جائیں گے دو تین کیا ایک ہی ہے اس کو ہم کوپی کر لیں گے بھار بھار یہ شیپ ہے اس کو میں پکڑتا ہوں اور لیں جی یہ کافی ہے اس کو کر لیا کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کے جا کے شیڈو شیڈو میں جاتا ہوں یہ جو چیز کرنے لگا ہوں اس کا آپ نے تھوڑا سا دیان رکھنا ہے کیونکہ اس سے آپ کی اس کی لکھ کافی امپروو ہو جائے گی یہ جو شیڈو یہاں پر ہم نے ایڈ کرنے ٹھیک ہے یہاں پر جاک میں نے اس کو پلیس کی ہے اور پلیس کرنے کے بعد کیا نام ہے اس پر میں شیڈو میں جا رہا ہوں شیڈو میں جانا شیڈو اینبل کی ہے بلیر ریڈیس ہمارا یہاں پر ٹھیک ہے بلکہ بڑھا لیتے ہیں بلیر ریڈیس پندرہ تک کر لیتا ہوں اوف سیٹ کو میں تھوڑا سا کر رہا ہوں مائنس 24 5 تک کر دیئے اور اس کو میں 60 تک رکھ رہا ہوں اوف سیٹ وائے کو ٹھیک ہے اوکی کر دیئے یہ ہمارے پاس اس طرح کا آ چکے ابھی ہم اس کا کلر کوئی بھی سیلٹ کر لیں گے پہلے میں اس کو کوپی کر کے زیادہ سر جہاں سب یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں جہاں جہاں پر میں اس کو پلیس کرنا ہے تو یہاں پر پلیس کر دیئے دوسرا یہ لیں جی ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں اوف سیٹ اس کا نیچے لے آتا ہوں آہ آہ آلٹر سیڈ پہ شیڈو میں جاتا ہوں اور اس سیڈ پہ لے آؤں گا ٹھیک ہے پلس پلس وائل سیڈ پہ لے آؤں گا تو اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دوں گا سیمٹی فور تک میں اس کو بھی کر گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس سیڈ پہ لے آؤں اوکی کرتا ہوں اسی کو کوپی کرتا ہوں دوبارہ اور کوپی کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر پلس کر رہا ہوں لے دی اس کو یہاں پر پیس کر دیا ہے پھر اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اس کو نیچے سے یہاں پر لے آتا ہوں اور ایک اور میں اس کا لوگوں کوپی پانچ میں نے لیے ہیں یہ آپ بھی زیادہ بہت زیادہ رشت بھی نہ کیجئے گا اور اپنے حساب سے جتنے آپ کو مناسب لگیں ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ملے جی یہ میں نے چار پانچ لیا ہے ابھی ملے جی ملے جی پہلے والے کو میں اس کو ریڈ دینے لگا ہوں ملے جی دوسرے والے کو میں بلو دے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے دو ملے شیئرڈ بلو تھے اس میں بلو نہیں ہے یہ کونسا پرپل ٹائپ بن جائے گا اکے کرتا ہوں تیسرے والے کو میں لائٹ بلو دے لیتا ہوں کیونکہ شیئرڈ کے ساتھ میچ کر جائے گا لڑکیے کی تھوڑا سا تو یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ آپ کے جو جو ٹیکچٹر اس میں یود ہوئے ہیں اس کے ساب سے آپ نے مختلف کلرز جو شیئرڈ ہیں وہ دے دینے ٹھیک ہے اس پہ جا کے میں اس کو دے لیتا ہوں کوئی بھی کنٹراست سائن سبی کا سینٹر میں جو آ جاتا ہے لیں جی یہ دے دی ہے اور لاسٹ والے کو بھی ہم کوئی بلوش ٹائپ یا ڈارک اس طرح کا کچھ دے دیں گے یہ ٹھیک لگ رہا مجھے لیں دی تو یہ میں نے چار پانچس کو کلرز دے دی ہیں اور آپ بہترین سا ہیپی بچڈی کا پوسٹر ریڈی ہے سمپل آپ اس کو یہاں سے جائیں گے اپشن میں اور سیو کر لیں گے سیو کرنے کے بعد اگلے بندے کے بیش کر سکتے ہیں سیو ٹو گلری پہ جا کے سیو ٹو گلری کر رہا ہوں یہ ایک بہترین سا گرافکس آپ کے سامنے ہیپی بچڈی پوسٹر پیار ہے اٹھائیں بنائیں اور اپنے دوستوں کو بچڈی بیش کریں کلتے ہیں نیکس کلاس میں اللہ حافظ